موسیقی ویدیسی لوگ آج کل دیری فارمنگ کی نئے ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں جہاں پسووں کا دودھ نکالنے کے لیے مارڈن مسینوں کا یوز کیا جا رہا ہے دوستو آج ہم آپ کو دیری فارمنگ میں یوز ہونے والی دودھ نکالنے والی مسینوں کے بارے ہم بتانے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مارڈن ملکنگ مسینوں کا دودھارو پسووں پر کیا برا اثر پڑتا ہے ویڈیو سروی ہونے سے پہلے یدی آپ اس چینل پر نئے ہیں تو نیچے لال کلر کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آج بھی ہمارے بھارت میں دودھارو پسووں کا دودھ نکالنے کے لیے ہاتھوں کا یوز کیا جاتا ہے لیکن جرہاں ادھر دیکھئے ویدیسوں میں کس طریقے سے گائیوں کا دودھ نکالا جاتا ہے سب سے پہلے تو انہیں ریوالوینگ مسین میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں پر کھانچے بنے ہوتے ہیں ایک کھانچے میں ایک گائے بڑی آسانی سے فٹ ہو جاتی ہے ان کے موں کے سامنے چارہ رکھ دیا جاتا ہے جسے وہ کھاتی رہتی ہیں اور وہیں دوسری طرف ایک وقت ان کے اس طرح میں مسین فٹ کر دیتا ہے اب یہ مسین کیا کرتی ہے یہ بھی دیکھ لیجئے یہ مسین گائیوں کے اس طرح سے آٹومیٹک دودھ نکالنے کا کام کرتی ہے جس میں ایک پائپ کنیکٹر رہتا ہے پھر دودھ اس پائپ سے ہو کر ایک بڑے سے سلنڈر میں چلا جاتا ہے اس مسین کو دیکھ کر آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر انہیں گول گول گھمایا کیوں جاتا ہے اس کے پیچھے ایک سائیکولوجکل ایفیکٹ ہے جب گائے بہنسوں کو اس طرح سے گول گول گھما کر دودھ نکالا جاتا ہے تو گائے بہت ہی سانت رہتے ہیں ان کا پورا دھیان چارے پر رہتا ہے اس کی وجہ سے یہ زیادہ سے زیادہ ماترہ میں دودھ دینے لگتی ہیں اس مارڈن طریقے کو اب تک آپ نے سمجھ لیا اب یہ بھی جان لیجئے کہ اس میں خرابی کیا ہے اصل میں ہر گائے کے اس طرح میں دس سے پندرے منٹ کے لیے اس مسین کو لگا دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ مسین لگاتا اور دودھ نکالنے کا کام کرتی رہتی ہے لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر گائے ایک سمان دودھ نہیں دیتی ہے کوئی گائے پانچ لیٹر دودھ دیتی ہے تو کوئی گائے پچیس لیٹر دودھ دیتی ہے لیکن یہ مسین ہر گائے کے اس طرح میں ایک ہی سمجھ کے لیے فٹ کر دی جاتی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب پانچ لٹر دودھ دینے والی گائے کا دودھ ختم ہو جاتا ہے تب بھی یہ مسین اس کے اسطن میں لگی رہتی ہے لگاتار چوستی رہتی ہے لیکن دودھ تو ختم ہو چکا ہے اسی لیے اب یہ مسین دودھ کی جگہ پر گائے کے اسطن میں موجود خون چوسنے لگ سکتی ہے ہر روز ان کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے دھیرے دھیرے ان کے اسطن پر گھاؤ بننے لگتے ہیں آگے جا کر جب یہی گھاؤ ناسور بن جاتے ہیں پھر ان کے دودھ کے ساتھ پسانا بھی شروع ہو جاتا ہے جو دودھ میں جا کر کئی لوگوں کو بیمار کر سکتا ہے اب آپ ہی بتائیے یہ لوگ مارڈن تقنیقی کا یوز کر کے پیسہ تو کمارے ہیں پر اس سے بیچاری گائے بھینسوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں دوستو کیا بھارت میں بھی اس مسین کا یوز کیا جانا چاہیے نیچے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں یہ دے آپ ایسے ہی اور گیانوردک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا مت بھولئے گا